سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے وہ یہ جانتی تھی کہ ان کی جان کو پاکستان میں خطرہ ہے لیکن اس کے باوجود وہ عظیم خاتون نیڈر لیڈر اور بہادر خاتون اپنی جان ہتیلی پر رکھے پاکستان آئیں تھی اور آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچا اور بہت بڑا واقعہ جس میں وہ بچ گئیں کاتیرانہ حملہ جس میں وہ محفوظ رہیں لیکن اس کے باوجود ان کا حوصلہ پست نہ ہوا ٹھیک اپنے بلک کے انداز میں بھٹو صاحب جیسے عظیم لیڈر کے انداز میں انہوں نے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھا اپنے پارچی کے رہنماؤں کو حوصلہ دیا ان کی حمد کو حوصلے کو پست نہیں ہونے دیا کارکنان کے گھر گھر گئیں اور جا کر کیا کہا کہ ہم اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے حوصلے پست نہیں ہوتے ہیں اور ہم لوگ کبھی بھی قربانیوں سے گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں اور صحیح کہتی تھی محترمہ بینظر بھٹو صاحبہ کہ برانے والے والے وہ نہیں تھی تب ہی تو ہم ان کو دکتر مشرق کہتے ہیں اور خاتونیان کہتے ہیں کیونکہ وہ کبھی بھی قربانیوں سے نہیں گھبرائیں وہ مردوں سے نہیں گھبرائیں آپ یہ دیکھیں گا کہ انہوں نے کسی عورت سے مقابلہ نہیں کیا انہیں نے مردوں سے مقابلہ کیا زیاو الحق صاحب سے مقابلہ کیا غلام عساق خان صاحب کے سامنے کھاڑی ہو گئیں نواز شریف صاحب سے کتنی بار مقابلہ کیا آپ تمام لوگ کی چیزیں جانتے ہیں پڑھتے ہیں کسی سے ڈھکی چوپی نہیں ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جب 1989 میں 1979 میں ان کے والد بھٹو صاحب کو پھانسی دی جاتی اور اس سے پہلے بھی ایک لمبی چوڑی کہانی تھی کہ جب بنتا ہے نو جماعتوں کا اتحاد نو جماعتوں کا اتحاد تھا مفتی محمود یا جو ملانا فضل الرحمن صاحب کے والد محترم تھے انہوں نے ان نو جماعتوں کو لیڈ کیا تھا وہ آتے ہیں ان کے خلاف بغاوت کرتے ہیں یا سازش جس چیز کا بھی نام لے دیں یا وہ اپنے آپ کو اگر صحیح بھی کہتے ہیں اس اتحاد کے بننے سے لے کے ان کے پھانسی تک پھر 77 میں جب زیاؤلہ کا دور آتا ہے پھر جیلوں کی صحبتیں برداشتنے اور پھر عبیل باخبیل آخر پھانسی کے پھندے پر ان کو لٹکا دیا جاتا ہے تب سے لے کر 1988 تک جب تک بطور فس لیڈی پرائم منسٹر بینظر بھٹو صاحبہ سامنے نہیں آ جاتی ان کی سٹرگل کے بارے میں آپ سوچئے گا ناظرین پھر دو بھائیوں کی موت جوان بھائیوں کی موت مرتضہ اور شان نواز اس کے بعد پھر والدہ غم سے نڈھال تھی قوم میں شلی گئی پھر وہ جہانے فانی سے کوچ کر گئی ان سے بھی جودہ ہو گئی اتنے ساری قربانیاں انہوں نے دی اتنی زیادہ پریشانیاں انہوں نے برداشت کی اور اگر ہم خاص طور پر بات کریں 1988 تک کا جو دور تھا 1979 سے جو بھٹو صاحب کی پھانسی تھی تب سے لے کے 1988 یعنی پورے نو سال بنتے ہیں ناظرین ان نو سالوں میں آپ دیکھئے کتنے مہینے ہوں گے کتنے دن ہوں گے کتنے گھنٹے ہوں گے کتنے منٹس ہوں گے کتنے سیکنڈز ہوں گے بلکہ کتنے نینو سیکنڈز ہوں گے ان تمام جو نینو سیکنڈز ہیں تمام سیکنڈز ہیں تمام منٹس تمام گھنٹوں نے تمام دنوں نے تمام مہینوں نے ان تمام نو سالوں نے ان کو بے نظیر بھٹو بنا دیا ایک عظیم خاتون لیڈر کے طور پہ بطور فسٹ لیڈی پرائم منسٹر اور پاکستان وہ سامنے آتی ہیں اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مشکل وقت جب آپ بہت سے مشکلات کے مراحل سے گزرتے ہیں تکالیف دیکھتے ہیں پریشانیاں اٹھاتے ہیں تو تب آپ بنتے ہیں تب آپ مزید سٹرونگ ہوتے ہیں اور کوئی بھی ناظرین آپ کو بڑا شخص اس طرح کا نظر نہیں آئے گا فسٹری اٹھا کے دیکھ لیں پڑھ کے دیکھ لیں اگر آپ کو ریڈنگ کا شوق نہیں تب گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تمام لوگ ایک بار زندگی میں مایوس ہوئے ایک دفعہ انہوں نے پریشانی اٹھائی ایک دفعہ ٹھوکریں کھائیں ایک بار گرے لیکن گرنے کے بعد جب وہ سنبھل کر دوبارہ کھڑے ہوئے تو ان کو کوئی نہیں گرا سکا تو بینظر بھٹو صاحبہ اسی طرح کی ایک موبولتی مثال ہیں اور پھر ایک دن آیا یہی ستائیس دسمبر تھا دو ہزار سات آج سے گیارہ سال پہلے جب لیاقت باغ رابل پنڈی کا جلسے کے بعد ان کو شہید کر دیا جاتا ہے بقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت پروپر پلاننگ کے تحت تب ہی تو آج تک ان کے قاتلوں کو پکڑا نہیں جا سکا آج تک یہ معمہ حل نہیں ہو سکا آج بھی بہت سے سوالات ہیں جو عاصف علی زرداری صاحب ہم آپ سے پوچھیں گے بلاول صاحب ہر دفعہ سوال پوچھتے ہیں گیارہ برسیاں منائی گئیں برسی پہ برسی برسی پہ برسی برسی پہ برسی اور ہر برسی پر ایک سوال بلاول پوچھتے رہے کہ یہاں پر میری ماں کے قاتل نہیں پکڑے گئے مجھے انصاف نہیں ملا ان کے خون کو انصاف نہیں ملا تو عوام کا کیا حال ہوگا تو بلاول یہ سوال کیا آپ نے اپنے والد سے کبھی پوچھا وہ تو کہتے رہے کہ وہ قاتلوں کو جانتے ہیں پھر کیوں نہ پکڑ سکے آجتے پر اس درداری صاحب قاتلوں کو کیا یہ سوال جو آپ عوام سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر مجھے انصاف نہیں ملا میری ماں کے قاتل نہیں پکڑے گئے تو عوام کو کیا انصاف ملے گا یہ تو آپ نے اُلٹ نہیں کہہ دیا عوام اُلٹا آپ سے پوچھے گی کہ جہاں پر آپ اتنی بڑی پاتھی خود کو کلیم کرتے ہیں چیئر مین ہیں آپ کے والد کو چیئر مین ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آگے بھی آپ لوگ آ جائیں گے آپ کہتے ہیں یہ ایک حکومت نہیں چل سکے گی آپ لوگ کہتے ہیں کہ بلے والوں کو صفایہ کر دیں گے ہم سڑکوں پر اگر آ گئے اور ہم لوگوں نے اگر بغاوت کر دی ہم لوگ اگر آ گئے سامنے ڈٹ کے تو پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ سے عوام نہیں پوچھے گی کہ جو اپنی ماں کے قاتلوں کو نہیں پکڑ سکے اور ان کے اپنے شہر پانچ سال صدر مملکت کے عہدے پر فائز رہے اور بہت زیادہ بائکتیار صدر تھے وہ صدر ممنون حسین صاحب کی طرح نہیں تھے کیونکہ ڈیسین میکنگ پاور نہیں تھی ان کے بس پروپر پاور تھی اور وہ بار بار کہتے ہیں میں قاتلوں کو جانتا ہوں تو کیوں نہ پکڑ سکے ایسے تو عوام مزید مایوس ہوگی آپ پہ کیا اعتماد کرے گی عوام وہ کہیں گے کہ آپ تو خود بے بس ہیں آپ تو اپنی ماں کے قاتلوں کو نہیں پکڑ سکے آپ کے والد محترم صدر مملکت ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکے تو پھر وہ عوام کے لیے کیا کریں گے تو آج ہم بہت سے سوالات پوچھیں گے پروپروگرام میں اور بہت سے پریز درداری صاحب آپ سے بھی آج آپ کو دکھاتے ہیں سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں جو ہمارے پاس ویڈیوز ہیں کہ زلفقر علی بھٹو کا اندازے بیان کیا ہوتا تھا تقریر کرنے کا گفتگو کرنے کا اپنی دل کی بات عوام کے ساتھ شیئر کرنے کا اور جتنے بھی تب لٹریلی تب جیالے کا ویڈیوز کیا جا سکتا ہے کہ پیپس پارٹی کے لئے جیالے ہوتے تھے اب جیالے ہوں گے لیکن اب آپ خود دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے گا کہ کیا وہ جذبہ جب لیڈر میں نہیں ہوگا سامنے کھڑے ہوئے تو پھر جیالے میں کیا جذبہ ہوگا اور بینظر بھٹو صاحبہ تھی جو اپنے والد کے نقشے قدم پر چلیں وہی اندازے بیان وہی گرم جوشی خطاب کرنے میں ذرا کلپ ملائزہ کیجئے کہ بھٹو صاحب کیسے تقریر کرتے تھے اور بینظر بھٹو صاحبہ کی بھی تقریر کی کچھ ہم میموریز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جو آ رہے ہیں کیا بات تھی یہ تھے زلفکار علی بھٹو صاحب وہ ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہہ دی کہ آئیم ان لب ویڈ بھٹو صاحب کیوں نہ ہو کسی کو محبت ان بھٹو صاحب سے جن کا اندازے بے آپ نے دیکھا تقریر کرنے کا انداز دیکھا گرم جوشی دیکھی کانفیڈنس دیکھا باڈی لائگ میں جو دبانگ نیس ہوتی ہے آپ نے وہ دیکھی کہ کتنا دبانگ لیڈر تھا کہ اس ٹائم پر سیکیورٹ کانسل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتے ہیں اس میں بھی لوگوں کی بہت زیادہ رائے ہے وہ ایک بڑا سبجیکٹ ہے اس کو میں ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گی لیکن جو مین پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہی ہوں کہ آج ہم بات نہیں کر سکتے اتنے بڑے بڑے اداروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم امریکہ کے سامنے بھیگی بلی بان جاتے ہیں ہم آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتے ہیں وہ ڈوم ور ڈوم ور ڈوم ور کہتے چلے گے اور ہم کرتے چلے گے کرتے چلے گے کرتے چلے گے سیکیورٹی کانسل میں بیٹھ کر اس طرح کی ڈیبیٹ کر دینا دل پر ہاتھ رکھیں بتائیے اگر اب کے جتنے بھی پولیٹیشن سیاست دان خواہ وہ پیپس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں خواہ وہ نون لکھ سے تعلق رکھتے ہیں اور خواہ وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کیا یہ کانفیڈنس یہ دبنگ نیس آپ کے اندر ہوگی کبھی نہیں ہوگی آپ اکیلے میں بیٹھ کے بھی کہیں گے کہ نہیں ہے بھٹو جیسا کوئی تھا ہی نہیں لیکن بینظر بھٹو بھٹو جیسا مرد کوئی نہیں آیا بطور سیاست دان لیکن ایک عورت آئی جو بھٹو کی اپنی بیٹی تھی بینظر بھٹو اور وہی کانفیڈنس ان کی بانڈری لینگویج میں تھا جب وہ تقریر کرتی تو لگتا تھا کہ بھٹو کا کوئی فیمل وارین تقریر کر رہے ہیں ایک خاتون بھٹو سامنے آ گئی ہیں اسی طرح جیالوں میں جوش و جذبہ اور میں ہمیشہ کہتیوں کہ لیڈر میں جب جذبہ نہیں ہوگا لیڈر کے آواز میں جب جذبہ نہیں ہوگا ایک لہر نہیں ہوگی تاثرات نہیں ہوگے فیلنگز ہوتی نا ناظرین کہ آپ کی عوام کے لیے آپ کے فالورز کے لیے آپ کے دل میں جذبہ یا بطن کے لیے محبت یا سیاست کو کہتے ہیں عبادت سمجھ کر کریں اگر آپ سیاست کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں اور سیاستان بنتے ہیں تو جب آپ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں فیلنگز کا اظہار کرتے ہیں فیوچر پلاننگز کا اظہار کرتے ہیں اپنے پالیسز کا اظہار کرتے ہیں اپنے ایجنڈے کا اظہار کرتے ہیں تو اس ٹائم پر آپ کے چہرے پر آپ کی باڈی لانگویج پر آپ کے ایکسپریشنز میں آنکھیں ہاتھ زبان تمام چیزیں آپ کی بات کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہی ہوتی ہے یہ چیز میں نے بینظر بھٹو میں ہمیشہ دیکھی میں نے ان کے والد مہترم بھٹو صاحب میں ہمیشہ دیکھی اب کرتے ہیں جی بات میں نے دبانگ نسکلس کے بارے میں بات کر لی ان کی باڈی لانگویج کے بارے میں بات کر لی ان کے حوصلے کے بارے میں بات کر لی اچھا جی اب کمپیریزن کر لیتے ہیں تھوڑا سا اگر اب ہم بات کر لیں میرٹ کی بات کر لیں ہمیشہ میرٹ کی بات کی کوئی تاثوب نہیں تھا جو منجھے وے لوگ تھے سیاستدان تھے ان کو سامنے لے کر آئے اب بہت سے مخالفین بھی میری بات سے اگری کریں گے کہ اس ٹائم پر زیادہ منجھے وے سیاستدان جن کے لئے ہم سیزنڈ کا ورڈیوز کرتے ہیں سیزنڈ پولیٹیشنز آپ کو سب سے زیادہ بٹھا کر دیکھ لیں پیپلز پارٹی میں نظر آئیں گے اور وہ وہ لوگ ہوں گے جن کو خود بھٹو صاحب نے سیلیک کیا ہوگا یا بینظر بھٹو صاحب نے سیلیک کیا ہوگا اور وجہ کیا ہوگی ان کے منجھے وے ہونے کی وجہ کیا ہوگی ان کے میچھور ہونے کی وجہ کیا ہوگی ان کے سیزنڈ ہونے کی کہ ان کو میرٹ پر سیلیک کیا گیا تھا صرف میرٹ پر ان کو بھرتی کیا گیا تھا سیاست کا موقع دیا گیا تھا لیکن آج کیا میرٹ کا خیال رکھا جاتا ہے میرا تمام سیاستدانوں سے سوال ہے دوسرا اگر آپ ڈیفرنس کی بات کریں تو آپ یہاں سے ڈیفرنس کا اندازہ لگا لیں کہ ہمیشہ بھٹو صاحب نے بات کی میری پارٹی نہیں یہ آپ سب کی پارٹی ہے بینظر بھٹو نے بات کی کہ میری پارٹی نہیں آپ تمام لوگ کی پارٹی ہے لیکن آسف علی زرداری صاحب آپ کی سوچ کا اندازہ ایک نارے سے ہو جاتا ہے ایک زرداری سب پہ بھاری اب آپ یہ کہہ دیں گے تو مخالفین کے لیے تھا کہ ایک زرداری نون لکھ پہ بھاری ایک زرداری بلے پہ بھاری شیر پہ بھاری نہیں یہ آپ کی پارٹی کے لیے بھی ہے ایک زرداری اپنی پارٹی کے بھی تمام لوگوں پہ بھاری رہنا چاہتا ہے ناظرین آپ نے ون مین شو کے بارے میں سناؤگا یہ ون مین شو ہو رہا ہے جب تک یہ پارٹی عوامی پارٹی رہی جب تک یہ پارٹی تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلتی رہی یہ پارٹی بہت بڑی پارٹی رہی لیکن آسفر اس زرداری صاحب آپ کے نارے نے اس تفام چیزیں ثابت کر دی کہ ایک زرداری صاحب پہ بھاری یہاں پہ صرف ایک زرداری ہوگا باقی تمام لوگ نہیں ہوں گے جب آپ تمام لوگوں کو ساتھ لے کے نہ چلیں تو پھر یہی حال ہوتا ہے پارٹی کا کہ وفاق کی پارٹی صوبے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے اور بینیز ریپورٹر صاحبہ کے حوالے سے اور بھی بہت سی چیزیں ہمارے پاس ہیں اقلیتوں کے حوالے سے بہت اچھی چیز کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے دور میں ہمیشہ اقلیتوں کو بھی موقع دیا جاتا رہا جس طرح کہ میں نے پہلے بات کر دی کہ کوئی تعصوب نہیں ہوتا تھا کوئی فیورٹیزم نہیں ہوتا تھا ہمیشہ میرٹ پر سیلیکشن ہوتی تھی ذرہے کلپ ملائزہ کیجئے وہ اپنے ملائزہ کی جسٹس بھگوان داسکانوں نے ذکر کیا اس کے علاوہ جو ایک میمبر بنے تھے ردنا چاولہ ان کو ٹکٹ دیا اور انہ نے کہا کہ میرٹ پر دیا تمام لوگوں کو ہندو ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہم ان کو سامنے لے کر آئیں گے کوئی بھی آپ کا فقہ ہو ہم آپ کو سامنے لے کر آئیں گے مجھے ایک قائد عظم محمد علی جنہ کی سپیچ یاد آگیا آپ کو یاد ہوگا پاکستان بننے سے پہلے بھی پاکستان بننے کے بعد بھی جن کے تاثرات ہوتے تھے جب انہوں نے بتایا کہ پاکستان کیا ہوگا پاکستان میں کیسا نظام ہوگا ہمارے جھنڈے میں جو سفید رنگ ہے وہ ترجمانی کرتا ہے کہ اس کی اقلیتوں کی یہاں پہ اقلیتوں والے بھی پور سکون زندگی گزاریں گے جیسے کہ آپ انڈیا کے حالات دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا حال ہو رہا ہے مسلمانوں کا وہاں پہ کیا حال ہو رہا ہے عیسائیوں کا وہاں پہ کیا حال ہو رہا ہے سکھوں کا ہمارے پاکستان میں ایسا کوئی کانسپٹ نہیں تھا کیونکہ اسلام کے نام پہ مطالبہ کیا گیا اور ہمارا مذہب ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دوسرے کے مذہب کا احترام آپ نے کیسے کرنا ہے ہم پریکٹیکلی کر کے دکھاتے ہیں وہ جو قائدیزم کی تمام باتیں تھی وہ بینظر بھٹو صاحبہ کس تقریر میں نظر آ رہی تھی ترجمانی کر رہی تھی یہ تقریر ان تمام باتوں کی کہ تمام لوگوں کو میرٹ پر مذہب پوچھے بغیر فرقہ پوچھے بغیر ان کو موقع دیا گیا کہ آپ آئیں سامنے اور آپ پرفارم کریں اس کو میرٹ کہا جاتا ہے لیکن اب فیورٹیزم کا دور ہے بلکہ اسی پارٹی میں اب پیپرز پارٹی والے بھی مانیں گے بلکہ پرانے لوگ جن کو میں نے منجھے وے لوگ کا میچور لوگ کا جن کو میں نے کہا سیزن پولیٹیشن جن کا انتخاب خود بھٹو صاحب نے کیا ہوگا یا پھر جن کی سیلیکشن بینظر بھٹو صاحبہ نے کیا وہ خوشنصی پولیٹیشنز جو آج بھی پارٹی میں موجود ہیں وہ میرے ایک ایک لفظ کو سیکنڈ کریں گے میری رائے سے اگری کریں گے کہ اب وہ میرٹ کی دھجیاں اڑانے کا وقت آ چکا ہے بلکہ کافی دیر سے اڑائی جاری تب ہی پارٹی کا یہ حال دکھائی دیتا ہے اچھا جی ناظرین ہمارے پاس اور بھی بہت سے ایک لپس موجود ہیں شہادت کا سفر کیا تھا سرائیگی بھی ملائزہ کیجئے جی تو ناظرین بلاول بھٹو آج بھی سوال پوچھتے رہے کہ میری ماں کے قاتل نہیں پکڑے جا سکے ملائزہ کیا آپ نے اپنے والد آسف علی زرداری صاحب سے یہ سوال پوچھا جو بار بار کہتے رہے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ قاتل کون تو گرفت میں کیوں نہیں آسکے ناظرین سکوٹلینڈ یان کی ٹیم آتی ہے ناکام نظر آتا ہے تمام لوگ جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں وہ ناکام ہو گئے وہ پتہ ہی نگا سکے کہ آخر قاتل کون تھا اس کو قانون کی گرفت میں کیوں نہیں لائیا جا سکا یہی لیاقت باگ تھا یہ راول پنڈی شہر تھا جہاں پہ نائنٹین ففٹی ون جب پاکستان کو بنے ہوئے چار سال ہوئے تھے پاکستان کے پہلے جو وزیر آزم تھے لیاقت علی خان صاحب ان کو بھی اسی طرح شہید کر دیا جاتا ہے اور ٹھیک چھپن سال کے بعد اگر میں غلط نہیں ہوں کہ نائنٹین ففٹی ون کے بعد دوہزار ساتھ ایکزیکلی چھپن سال بنتے ہیں اسی لیاقت باگ میں اسی راول پنڈی شہر میں بینظر بھٹو صاحبہ کو شہید کر دیا جاتا ہے اور گیارہ سال بعد آج ہم وہیں کھڑے ہیں کہ برسی منائی جاتی ہے پھر برسی منائی جاتی ہے پھر برسی منائی جاتی ہے اور بار بار ایک کی سوال کہ قاتل قانون کی گرفت نے کیوں نہیں آسکا قاتلوں کو کیفرے کردار تک کیوں نہیں پہنچایا جا سکا کون تھا بی بی کا قاتل کیوں نہیں پکڑا جا سکا آسف علی زرداری صاحب آپ کو میں یاد کرواتی چلوں آپ نے ایک پارٹی کے لئے قاتل لیگ کا لفظ بھی یوز کیا تھا میں یہ ورڈ یوز نہیں کروں گی کیونکہ میں تمام پارٹیز کا احترام کرتی ہوں جب تک وہ ثابت نہیں ہوگا میں اتنا بڑا لفظ کسی کے لئے کیسے بول سکتے ہیں پھر اسی پارٹی کے لیڈر کو آپ نائے وزیراعظم بنا دیتے ہیں آج میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں کہ اگر آپ نے ان کو نائے وزیراعظم بنایا تو آپ نے پھر قاتل لیگ والا جو بیان تھا کیا آپ نے ہوش و حواس میں دیا تھا یا شرجیل میمن کی طرح آپ بھی کوئی زیتون یا شہد پی رہے تھے کیونکہ وہ تو زیتون اور شہد پیتے ہیں نا بریک کے بعد مزید باتیں اور آسفرززرداری صاحب آپ سے بے شمار سوال ویلکم بیک ناظرین آج ستائیس دسمبر ہے دوہزار اٹھارہ اور آج ہی کی تاریخ تھی دوہزار سات یعنی گیارہ برس پہلے رابل پنٹی میں لاکت پاک میں شہید کر دیا جاتے ہیں محترابہ بینظر بھٹو صاحبہ کو جو کہ بھٹو کی بیٹی تھی اور گیارہ ساتھ سے ہم دیکھتے ہیں برسی 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 گیارہ برسیاں منائی جا چکی اور آج کی برسی کے گر صورتحال دیکھیں دس برسیوں پہ بھی میرا دل ہے وہ خون کی آنسو روتا تھا لیکن آج گیاروی برسی پر حد ہو گئی کیوں کیونکہ آج تو بینظر بھٹو صاحبہ کو ذرا سب ہی یاد نہ کیا گیا آج اپنے رونے روتے رہے زرداری صاحب آج اپنے دکھ کی داستانیں بیان کرتے رہے زرداری صاحب آج حکومت سے پی ٹی آئی کی گم ہٹ سے سو دن کی کارکڑگی پر اپنے دل کے حالت بیان کرتے رہے اور اپنا گم و غصہ کا اظہار کرتے رہے زرداری صاحب اور تابر توڑ حملے کرتے رہے زرداری صاحب زرداری صاحب بینظر بھٹو صاحبہ کی جو قاتلان تھے ان کی قاتلوں کی گرفتاری میں مانتی ہوں آپ کے لئے بہت زیادہ سیریس مسئلہ نہیں ہے تب ہی تو آج تک قاتل گرفتار نہیں ہو سکے لیکن آج تک آپ تھوڑا بہت تو یاد کرتے رہے آج کے دن آپ تھوڑا سا یاد کر لیتے اپنی مرہوم جو آپ کی بیوی تھی بیگم تھی بینظر بھٹو صاحبہ تھی قوم کی بیٹی تھی بھٹو کی بیٹی تھی آج کے دن آپ نے تقریر کر کے آپ نے اظہار خیال کر کے حکومت پر ملبہ گرا کے تمام چیزوں کا اور آپ کو آگے جو جیل نظر آ رہے ہے اسیل میں نام آپ کا ڈال دیا گیا ہے اور آپ کے پاسپورٹ بھی ضبط ہو رہے ہیں آپ کی ہمشیرہ کے آپ کے بیٹے کے آپ تو اپنے بیٹے کے ساتھ مخلص نہیں تھے آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی بلاول جو ہے وہ بڑا چھوٹا تھا جبکہ کیسز کھولے جا رہے ہیں تو چھوٹے سے بچے کو جو بڑا ہو گیا ہے اب آپ کی پارٹی اب آپ کی پارٹی کا چیئرمین ہے وہ بچہ نہیں ہے لیکن آپ کے جو کام تھے آپ کے کارنامے تھے کیا کہتے ہیں آپ کی جو کرتوتے ہیں وہ ان کے گلے بھی پاڑی صحیح کہتے ہیں آپ کے ان کا قصور نہیں تھا ہیں چیزوں میں لیکن آپ کی جو کرنیا تھی اب بھرنی پڑیں گی آپ کے بیٹے کو قدرت کا یہ اصول ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں پیپس پارٹی کی تو بھٹو زندہ ہے بھٹو زندہ ہے کے نام پر کتنا ووٹ لیا اس پارٹی نے اور اب صورتحال یہ ہے کہ پارٹی وفاق سے نکل کر سندھ تک یعنی ایک صوبے تک محدود ہو کر رہ گی اور سندھ کے تو صورتحال ناظرین وہ آپ کے سامنے ہیں کتنے ہوں اسپٹلز ہے سندھ میں تعلیم کے لیے کتنا کام ہوا سندھ میں آج بھی سندھ کا ایک بڑا شہر ہے کراچی میں تھر پارکر کے صورتحال کا ذکر نہیں کر رہی وہ آپ نے دیکھ لیا آپ نے تب بھی دیکھ لیا کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے لوگ کیسے زندگی گزاریں نہ میں سندھ کے کسی اندرون شہر کی بات کر رہی ہوں میں بہت بڑے شہر کراچی کی بات کر رہی اس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے شہر ایک قائد کہا جاتا ہے یہ تمام لوگ خود رہتے ہیں اس شہر میں آج بھی بارش ہو جائے نا تو تین تین دن چار چار دن سڑکوں پر پانی کھڑا رہتا ہے ڈوب جاتا ہے وہ شہر اگر کراچی کی صورتحال ہے کہ روشنیوں کا شہر تاریکیوں میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے اور دوبارہ ہمیں پر لو آن آرڈر کی سیچوئیشن خراب ہوتی دکھائی دیتی ہے حالی میں جو واقعہ پیش آیا پرسوں ایم کی ایم کے جو سابق ایم اے نے تھے ان کو کس طرح شہید کیا گیا کاتلانہ حملہ ان کے گھر کے باہر تو سندھ میں حکومت کس کی ہے کون ذمہ دار ہے دفاع ذمہ دار ہے لیکن سندھ کی حکومت زیادہ ذمہ دار ہے کیونکہ انیشنلی آپ لوگ ذمہ دار ہیں آپ لوگ کی حکومت ہے اگلا سوال میرے آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ لوگ کتنی دیر بھٹو کے نام پر ووٹ لیتے رہیں گے اب یہ میں کہتی ہوں نعرہ لٹرلی اب ختم ہوتا دکھائی دے رہے کیونکہ لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں کس بھٹو کو زندہ رکھا ہوئے آپ نے اس بھٹو کو جس بھٹو کے نام کے ساتھ آپ نے آج تک انصاف نہیں کیا جن کا نام صرف آپ لوگوں نے اپنی کرسیاں چمکانے کے لیے اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کیا کتنی در آپ نعرے لگائیں گے بھٹو زندہ ہے پریکٹیکلی ثابت کریں نا ایکشن سپیکس لاؤڈر دن ورڈز پریکٹیکلی ثابت کریں کہ بھٹو زندہ ہے اپنوں کی دلوں میں بھٹو زندہ ہے اگر آپنوں کی دلوں میں بھٹو زندہ ہوتا تو سندھ کی یہ صورتحال نہ ہوتی کراچی کی صورتحال یہ نہ ہوتی تھرپارکر کی صورتحال یہ نہ ہوتی صرف بھٹو آپ کے نعروں میں زندہ ہے میں اللہ لالان آپ سے کہتے ہوں بغیر ڈرے بغیر گھبرائی زرداری سب بھٹو صاحب صرف آپ کے ناروں میں زندہ ہے آپ کے دل میں آپ کے دماغ میں آپ کی فیلنگز میں آپ کے جذبات میں کہیں زندہ نہیں ہے اب پیپس پارٹی کی جو حالت ہے کیوں ہے کیونکہ بلاول صاحب کے سوکولڈ انکلز آنٹیز نے پارٹی کو ایسے گھیرا ہوا ہے ایسے گھیرا ہوئے کہ پارٹی کا یہ حال ہو چکا ہے جن میں ایک ان کی پھپو بھی ہیں فریال تالپور صاحبہ میں پوچھتی ہوں پیپس پارٹی کے لئے کیا قربانی ہے فریال تالپور صاحبہ کی میں پوچھتی ہوں کہ کیا کچھ کیا آپ نے بینظر بھٹو کا چوتھا حصہ بھی کام کیا دسماح حصہ بھی کام کیا آپ نے یہ بتا دیں آپ آپ کا سٹیٹس پیپس پارٹی میں وہ ہی ہے فریال صاحبہ جو نون لیگ میں مریم نواز صاحبہ کر رہا ہے کہ کچھ نہیں بھی تھی لیکن سب کچھ تھی کچھ نہیں بھی تھی لیکن پورے دپارٹمنٹس کو چلا رہی ہوتی تھی کچھ نہیں بھی تھی سوشل میڈیا سیل کو چلا رہی ہوتی تھی کچھ نہیں بھی تھی لیکن تمام کچھ تھی کیونکہ بادشاہ سلامت کی بیٹی تھی ڈیفرنس یہ ہے کہ وہاں پہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی یہاں پر آپ بادشاہ کی ہمشیرہ ہیں یہاں پر آپ بادشاہ کی بہن ہیں ایسے سے لوگوں سے آپ کے تعلقات جن سے منجے ہوئے بہت سیاسی جو شخصیات ہیں وہ بھی بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں عزیر بلوچ کا نام تو سن رکھا ہوگا آپ نے فریال صاحبہ زرداری صاحب اور تمام ناظرین جو سن رہے ہیں تمام سیاستہ دانوں نے بھی سنا ہوگا کون تھے عزیر بلوچ صاحب اور آپ ہمیشہ انکار کرتے رہے ہیں کہ ہمارا تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں ٹھیک اسی طرح تعلق نہیں جسنا جالی ایک آنٹ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ایکزیکٹلی ہے نا چلیں زیادہ ملاحظہ کیجئے کہ فریال صاحبہ کیسے فرماتی رہیں کیا بتاتی رہیں کیا انکار کرتی رہیں کہ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں انکار کرنا سب سے آسان ہے اس ملک میں جی دیکھئے ایپسولوٹی رونگ میڈم آپ جھوٹ بول رہی ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے فریال صاحبہ لٹرلی پاؤں نہیں ہوتے عزیر بلوچ کے بارے میں آپ بات کرتی ہیں انکار کرتی ہیں آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا ٹھیک اسی طرح جیسے کہ میں نے قرب سے پہلے کہا کہ جالی ایک آنٹ سے بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا جی ایٹی رپورٹر پڑی آپ نے یہ کینی طور پر نہیں پڑی ہوگی اگر پڑی ہوتی تو آپ اس کے بارے میں بھی ایسا کوئی بیان دے دیتی ہیں وہاں پہ بھی آپ لوگ آج تاکی نو سینٹ ہیں آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے آپ لوگوں نے واقعی کچھ نہیں کیا آپ لوگ بڑے معصوم ہیں ہم سب پاگل ہو گئے ہیں جو چلا رہے ہیں پوچھ رہے ہیں آپ سے جو آپ لوگ کے بارے میں جی ایٹی رپورٹس آ رہی ہیں تمام لوگ جو میرے خاصے غلط راستے پہ جارے ہیں صرف آپ لوگ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ کون عزیر بلوچ میں آپ کو بتاتے ہیں عزیر بلوچ کون تھا آپ کا مہرہ نہیں تھا آپ لوگوں نے اس کو استعمال نہیں کیا آپ لوگوں نے یوز نہیں کیا ایکزیکٹلی میں کیا ورڈ یوز کروں کہ آپ لوگوں نے بنایا اور لیاری کا ٹھیکے دار کہتے ہو لیاری کا ٹھیکہ دیا ہوا تھا آپ نے عزیر بلوچ صاحب کو اور سولت مرزا کا نام ناظرین آپ کو یاد ہوگا ٹھیک سولت مرزا تھے بھی پس پار ٹھیک عزیر بلوچ صاحب جس طرح سولت مرزا تھے ایم کی ایم کیلئی آپ کو یاد ہوگا لاس ٹون کے الفاظ اور کس طرح وہ احتجاج کرتے رہے سولت مرزا صاحب اور آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ ان کو جانتی نہیں ہے لیکن عزیر بلوچ کی بیٹی وہ تو کوئی اوری کہانی سناتی ہیں فریال تالپور صاحبہ وہ کیا کہتی ہیں وہ تو آپ کو آنٹی کہتی ہیں فپو کہتی ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے وہ ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کیا کہتی رہتی ہیں آپ کے بارے میں اچھا یہ حیرت کی بات ہے کہ آپ کسی سے زہارے لا تعلقی کہتی ہیں آپ کہتی ہیں آپ کا کچھ تعلق ہی نہیں ہے دوسری جانب وہ بندہ ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ سے ان کا بڑا قریبی تعلق ہے اگر آپ کو پھپو تک کہہ دے تو پھپو تو وہ ہوتی نا جو والد کی بہن بنی ہوتی ہیں پھپو تو بڑا قریبی تعلق ہوتی ہیں یعنی اگر وہ آپ کو پھپو کہیں تو دیکھینی طور پہ مطلب وہ آپ کو پھپو کہتی ہیں تو آپ ان کو بتیجی کہتی ہوں گی آپ ان کو نیس کہتی ہوں گی لیکن یہ کیسا تعلق ہوتا ہے تو ایک سائیڈ سے ہوتا ہے دوسرے سائیڈ سے ہوتا نہیں ہے مجھے آپ لوگوں کی لٹرولی سمجھ نہیں آتی ہے آپ لوگ خود کنفیوئن کا شکار ہیں بیسیکلی آپ لوگ کنفیوئن کا شکار نہیں ہیں آپ لوگ اوور سماچ ہیں آپ لوگوں کو چکرا کے رکھ دیتے ہیں آپ لوگوں کو کنفیوزن میں مطلع کر دیتے ہیں لیکن عوام ہو سکتا ہے کہ آپ سے بھی زیادہ چلاک ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنا ذہین ہو کہ جہاں پہ آپ کی ذہانت ختم ہوتی ہو آپ کی چلاکی ختم ہوتی ہو وہاں سے اس کی چلاکی شروع ہوتی ہو اب عوام بڑی ذہین ہو گئی ہے اور یہ سارا جو کریڈٹ ہے یہ آپ جیسے سیاستدانوں کو ہی جاتا ہے آپ جیسے سیاستدان اگر نہ ہوتے تو عوام اتنی انٹیلیجنڈ نہ ہوتی عوام کا آپ لوگوں نے کچھ اور بڑھایا ہو یا نہ بڑھایا ہو بلڈ پریشر کے علاوہ یہ عوام کا جو پارہ آپ نے ہائی کیا کہ عوام کا بی پی ہائی ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کی حرکات اور آپ لوگوں کی سٹیٹمنٹس اور آپ لوگوں کے روائیوں کے ورہ سے صرف عوام کا آپ لوگوں نے آئی کیو ریول بلڈ پریشر کے علاوہ بڑھایا ہے کہ عوام بڑی ذہین ہوگی اٹھتی چھڑیا کہ پر گھنے شروع کر دیا گھر بیٹے عوام نے اچھا دی کلپ زرہ ملاحظہ کیجے کہ عزیار بلوڈ کی وہ بیٹی جن کے والد کو کہتی ہے میرا تو ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہی فریال صاحبہ عزیار بلوڈ کی اپنی بیٹی کیا کہہ رہی ہیں زرہ سن لیجی اور آپ کو بھی پتا چلے آپ کا کیا تعلق ہے ان کے ساتھ تو فریال صاحب آپ کو پتا چلا کیا تعلق تھا ان کے ساتھ وہ کہتی ہیں انہوں نے آپ کو پھپو کہتی رہی ہیں پھر پھپو کر کہتی رہی ہیں تو پھر آپ ان کو بھتیجی کہتی رہی ہوں گی بیٹی کہتی رہی ہوں گی اب ہم لوگوں کو دیکھیں کیا ٹائم آگے پھر آپ لوگ میڈیا سے گلے شکفے کرتے ہیں سچ بولنے والے چینل سے پھر آپ لوگ گلے شکفے کرنے پر آ جاتے ہیں اگر ہم آپ کو سچ دکھاتے ہیں پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ آپ کا کسی سے کیا تعلق ہے کیونکہ آپ لوگوں کو بھول جاتا ہے مجھے پھر اگزیکٹلی وہ یاد ہے کہ آمیر خان کی ایک مووی تھی گجنی شاید تمام لوگ گجنی واری بیماری میں مفتلا ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا جساں نیوازشریف صاحب ہیں جی کہ سیریل المیڈا کو بیان دے دیا انٹرویو دے دیا اور باب نے کہتے کہ ایسا انٹرویو توور موڑوں کے پیش کیا گیا میں نے کہا تھا کب کیسے کہا تھا آپ تمام لوگ شارٹ تم میمری کا جو ڈیزیز ہے نا اس میں شاید مفتلا ہو جائے کہ آپ لوگوں کو خود نہیں یاد ہوتا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا اور آپ لوگوں نے کیوں کیا پھر شاید آپ لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی پھر آپ لوگ کہتے ہیں یہاں پہ یوٹن لیتے ہیں اور مکر ہی جاتے ہیں کہ ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا میں تو پتہ نہیں ہوں کون یہ ہم مکر جاتے ہیں بیس پالیسی ہے اچھا جی اگر میں کہہ دوں کہ آپ لوگ قابض ہوئے ہیں بھٹو صاحب کی پارٹی پر تو غلط نہیں ہوگا بینظر بھٹو صاحبات کی شہادت کے بعد پارٹی کا کیا مستقبل نظر آتا ہے آپ کو آپ تمام لوگوں کو نظر آ رہے ہیں ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جارلی ایکاؤنٹس کے حوالے سے جو بھی ایشو بن چکا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں ایسیل میں نام ڈالے جا رہے ہیں پاسپورٹ ضبط ہو رہے ہیں اور آپ لوگوں کو فیوچر بھی نظر آ رہا ہوگا زرداری صاحب کا اچھا جی زرداری صاحب بڑے اتمنان کے ساتھ یہ کہتے ہوتے ہیں میں نے کسی کا اتصاب نہیں کیا میں نے کسی کا اتصاب نہیں کیا زرداری صاحب اتصاب آپ کیوں کرتے اگر آپ اتصاب کرتے تو آپ کا اتصاب نہ ہو جاتا جب آپ کسی کا اتصاب کریں گے تو کوئی آپ کا بھی اتصاب کرے گا اتصاب کسی کا وہی کرے گا جو خود کھرا ہوگا احتساب کسی کا وہی کرے گا جس کے اپنے دل میں چور نہیں ہوگا چور کو وہی پکڑے گا ڈاکو کو وہی پکڑے گا لٹیرے کو وہی پکڑے گا جو خود چور نہ ہو جو خود ڈاکو نہ ہو جو خود بڑا clean and clear ہو جس کو خود اپنے ورہ بہت بڑا اعتماد ہو کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تو کوئی میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا اور بڑا straight forward ہو کے آپ کے ساتھ میدان میں آکے کھل کے لڑے گا اچھا جی زرداری صاحب کیسے فخریہ پیشکش کے طور پر بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے دور میں کسی کہتے سے آپ نہیں کیا ذرا انہی کے زبانی جانے جی تو زرداری صاحب آپ نے بڑا فخریہ پیشکش کے طور پر جس بات کو پیش کیا بیسیکلی یہ فخریہ پیشکش نہیں ہے آپ ملک کے صدر رہ چکے ہیں بڑے ایکٹیف صدر رہ چکے ہیں اب بھی بڑی پارٹی کے کوچ ارمین ہے تو میرے خیال سے میں بہت سخت الفاظ کا استعمال نہیں کروں گی آپ تو زرداری صاحب ہیں آپ تو کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی بات کر لیں گے جس طرح کہ آپ نے بکواس کا ورڈ بولا کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ بکواس کرتے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا لیکن میں ذرا تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کروں گے ورنہ میں کہنا یہ چاہتی تھی کہ فخریہ پیشکش کے طور پر جس چیز کو آپ پیش کریں یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کیوں احتساب نہیں کیا زرداری صاحب آپ نے آپ کو کس نے روکا تھے احتساب کرنے کے لیے آپ احتساب کرتے آپ صدر مملکت تھے اتنی بڑی پارٹی کو ہیڈ کرے تھے آپ کو احتساب کرنا چاہیے تھا آپ نے احتساب پتا کیوں نہیں کیا یہ جی ایٹی رپورٹ جو آئی ہے نا جی ایٹی کی اس میں تمام چیزیں لکھی ہیں وہ تمام چیزیں بتا دی گیا آپ نے احتساب کیوں نہیں کیا آپ کسی کا احتساب کرتے آپ کا اپنا بھانڈا پھوٹ جاتا آپ کسی کا احتساب کرتے آپ کا اپنا کٹھا چٹھا کھل جاتا لیکن اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہلے میں پوچھتے تو ہوں گے اپنے آپ سے کہ میں اعتصاب کر ہی دیتا کیونکہ میرا تو ویسے ہی ہو گیا آپ نے نہیں کیا تب بھی آپ کا اعتصاب ہو گیا آپ کر بھی دیتے تب بھی آپ کا اعتصاب ہو جاتا فرق کیا رہا there is no difference اچھا لی جی ای ٹی کی ریپورٹ جو ذرا آپ کو چیدہ چیدہ پوائنٹس میں بتا دوں میرے پاس جو پوائنٹس ہیں جی کہ کراچی اور لاہور بلاول ہاؤس کے پیسے جالی اکاؤنٹ سے ادا کیے گئے آگے چلتے ہیں بلاول ہاؤس لاہور کی ارازی زرداری گروپ کی ملکیت ہے اگر ارازی گفٹ کی گئی تو پیسوں کے کیوں ادا نہیں کیے گئے جسٹس ازازور ایسن نے پوچھا اور کیا گفٹ قبول نہیں کیا گیا زرداری گروپ نے 53.4 بیلین کے کرزے حاصل کیے 53.4 بیلین میرے کہہ سے میں نے اپنے زندگی میں نہیں دیکھے ہوں گے گری بابا ہم نے بھی کبھی نہیں دیکھے ہوں گے اور روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانے والے یہ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں زرداری صاحب جنہیں نے اتنا بڑا لمبا چھوڑا فروڈ کیا اور 24 بیلین کرزہ سندھ بینک سے لیا گیا 24 بیلین کہتے ہیں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اومنی گروپ نے اپنے گروپ کو پانچ حصوں میں تقسیم کر کے کرزے لیے تھے اومنی گروپ سے زرداری گروپ کے ذاتی اخراجات بھی ادا کیے جاتے رہے اومنی گروپ کی شگر ملس کے کاؤنٹ سے ایک کروڑ بیس سے ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے تک کی رکم زرداری گروپ کو ذاتی استعمال کے لیے دی جاتی رہی اور ان اخراجات کی تفصیلات کے مطابق کپڑوں لنچ ذرا سنیے گا ناظرین یہ جو اخراجات ہیں ان کی تفصیلات کے مطابق کپڑے لنچ یعنی کیا کھانا پینے ہیں سینڈوچ کھانے کا دل چاہ رہے ہیں مہنگا سبرگر کھانے کو جوس پینے کتے کے خراجات بھی ہیں زرداری گروپ بہریہ اور اومنی گروپ کا ٹرائکا ہے چیف جسٹس آپ نے کہا میرے فیبرٹ دبنگ چیف جسٹس آپ صحیح کرتے ہیں بلاول زرداری گروپ اور یونس کے دوائی نے فرنڈ کمپنی پاک لین بنا کے کرز حاصل کیا تھا اور پاک لین کمپنی کے نام دو اشاریہ پانچ بیلین کرز لیا گیا اور ایک اشاریہ پانچ بیلین روپے کیش نکلویا گیا تو بہت لمبی چیزیں ہیں اور میرے کسے پڑھتے پڑھتے پورا پروگرام ختم ہو جائے گا اگر ہم پڑھیں تو آپ نے پتہ نہیں کتنی پار پڑھو گا لیکن پھر بھی آپ لوگ محصوم ہیں آپ لوگوں نے کیا کچھ کیا ہی نہیں صحیح کہتے ہیں کچھ نہیں کیا اب یہ کچھ نہیں ہے آپ تو اس سے زیادہ کچھ کر سکتے تھے یہ تو آپ لوگوں نے کم کیا میرے کسے ٹریلر ابھی تو اور کچھ میرے کسے چیزیں چھپی ہوئی ہیں تب بھی آپ کہتے ہیں آپ نے کچھ نہیں کیا کیونکہ آپ نے کہا ابھی تو اور چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ سامنے آگے تو کیا ہوگا ابھی یہ نہیں ٹریلر تھا فلم باقی کہ پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگوں نے کرپشن کے داستانے رکم کی ہیں اچھا جی آپ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ بی بی کی شہادت کے بعد آپ پیپلز پانچی کو اور سٹرانگ کرتے آپ کیوں کرتے کیونکہ آپ بھٹو کے بیٹے تو نہیں تھے ناظرین نے بات غور سے سنیے کہا شہد کسی نے کبھی نہیں قیل ہوگی زہداری صاحب بھٹو کے بیٹے نہیں تھے آپ بھٹو کے داماد تھے آپ شان decimalاظ بھٹو نہیں تھے آپ مرتضیہ بھٹو نہیں تھے آپ خود بینظر بھٹو نہیں تھے بھٹو کی پارٹی کو سنبھالتا کون بھٹو کے بیٹے بھٹو کی بیٹی بھٹو کا داماد کیوں سنبھالتا اور ابھی جو فریال تالپور صاحبہ کوئی نوف سندھ بن کے پھرتی ہیں جساں مریم نواز صاحبہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی بن کے پھرتی تھی وہ کون ہے وہ بھٹو کی بیٹی نہیں ہے بھٹو کی بیٹی کی ننند ہیں بھٹو کی بیٹی کا سسرال ہے جو کابز ہوا ہوئے پیپلز پارٹی پہ پیپلز پارٹی کے جو منجھے ہوئے لوگیں میں ان سے پوچھتی ہوں کہ بھٹو صاحب کی جو پارٹی تھی ان کی جو قربانیاں تھی کہ اس کا یہ سلہ ہے کہ وہاں پر بینے زیر بھٹو جو بھٹو کی بیٹی ہیں ان کے شہر آگے سنکی نند یعنی بھٹو صاحب کی بیٹی کا سسرال کابز ہے بھٹو خاندان کابز نہیں ہے چاہے نواز سے کیا گیا بھٹو کا نام لگا دیں لیکن نام جو ہوتا ہے وہ دادا کا آگے لگتا ہے نانا کا نام نہیں لگتا آج تک اب بھٹو کے نام کو کیش کرواتے ہیں زرداری صاحب آپ نے ہی سب کچھ پتا کیوں نہیں کیا آپ نے پارٹی کو سٹرانگ کیوں نہیں کیا کیونکہ آپ بہت زیادہ مصروف تھے ایک تو ان چیزوں میں مصروف تھے تو سامنے آگئے ہیں کھل کے اور دوسرا آپ مصروف تھے انٹ سے انٹ بجانے میں کیا کہتے تھے آپ انٹ سے انٹ بجانا ذرا ملائزہ کیجئے ناظرین بڑی آپ لوگ باتیں کر جاتے ہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں آپ لوگ باتیں کر جاتے ہیں کبھی انٹ سے انٹ بجانے کا پارٹ ون ریلیس کرتے ہیں پھر انٹ سے انٹ بجانے کا پارٹ ٹو ریلیس کرتے ہیں کہ تین سال کے لئے بات کی تھی اس کے لئے کی تھی اس کے لئے کی تھی بہت سے لوگ سیریس قسم کے لوگ موقع دینا شروع کرتے تھے وہ تو چیف جسٹس کے لئے کی تھی فلاں کے لئے کی تھی اس کے لئے کی تھی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو تین سال والی آپ بات کرتے ہیں نا تین سال جو مدت ملازمت ہوتی نا وہ چیف جسٹس کی نہیں ہوتی ہے لہذا عوام کو نہ گمائیں کیونکہ جو چیف جسٹس ہوتے ہیں ان کی مدت ملازمت کا جو تینیور ہوتا ہے وہ آپ کے سالوں پر محیط نہیں ہوتا وہ عمر ہوتی ہے یعنی 65 سال کے جو ہو جائیں گے وہ ریٹائر ہو جائیں گے اگر ایک چیپ جسس بنے گے 64 سال کی عمر میں تو اس کی مدت ملازمت 3 سال تو نہ ہوئی نا اس کی مدت ملازمت کتنی ہوئی ایک سال ایکزیکٹلی تو 65 سال کے عمر میں ریٹائر ہو جائیں گے ان کی مدت ملازمت ایک سال ہوئی تو بات پر پھر قائم رہتے ہیں کسی کو اب گنگے کہتے ہیں کسی کو اب بہرے کہتے ہیں کسی کو اب اندھے کہتے ہیں یعنی اب تین تین لوگوں کو ٹارگٹ کرتے تھے مجھے تو پھر یہی سمجھ آتی کہ اب تین تین لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں گنگا کون ہوتا ہے جو بول نہیں سکتا آپ کی نظر میں جو بے بس ہوگا اندھا کون ہوتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ دیکھ نہیں سکتا آپ کو لگتا ہے ہمیں نہیں لگتا بسکر اب بہرا کون ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی نہیں سنتا کیا باتیں کرتے ہیں افزرداری صاحب آپ کھل کے بات نہیں کرتا ہے تھا ہم بھی کھل کے نہیں پوچھتے لیکن بات confusion سے بھری وہ کرتا ہے جو confident نہیں ہوتا بات گمہ پھر آکے وہ کرتا ہے جس کو اپنی بات پر confidence نہیں ہوتا بات بڑکے چپے الفاظ میں وہ کرتا ہے جو گبرہت کا depression کا شکار ہوتا ہے آپ کو کسی گبرہت کسی آپ کو اعتماد نہیں ہے اپنے اوپر کھل کے بات کریں نا یہ کیا طریقہ ہے کہ عادی بات کر دی عادی نہیں کہ یا تو پوری بات کریں یا بلکل خاموشوں کے بیٹھ جائیں اچھا جی آج جو انہوں نے تقریر کی دکھ ہوا لٹرلی تکلیف ہوئی اور دس سال سے آپ کی میں تقریریں سن رہی ہوں ہر سال گھڑی خدا بخش میں جا کے آپ برسی والے دن خوب رونا روتے ہیں لیکن آج تو آپ نے وہ رونا بھی صحیح طرح سے نہ رویا اچھا میں ایک دن تو آپ رو لیتے تھے 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 تھوڑا بہت باقی آپ تین سو چونسٹر دن لیکن آج آپ بھول گئے یعنی وہ دس سال والا جو رونا تھے وہی رو لیتے آج آج آپ نے بات ہی نہیں کی کیا کہنا تھا زرداری صاحب کا آج کس موقع پہ بی بی کی برسی اور زرداری صاحب کی دیکھنے تکلیف کیا تھی ان کا رونا کیا کس چیز سے ریلیٹڈ تھا دیکھنے ذرا ناظرین کے بی بی کی برسی پہ بھی اگر آپ کو لادلے یاد آ رہے ہیں اگر ان کی برسی پہ بھی آپ لوگوں کو مخاطب کر کے ایسی تڑیاں لگا رہے ہیں تڑیاں کا ویڈیوز ہوگا نا ساڑے پنجاب چاہے تڑیاں لانا کہ ان جو ہو گیا ان جو ہو گیا اور بتانا کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا اللہ لانا آپ لوگ تڑیاں لگاتے ہیں نظام جو اس کو ڈیریل کرنے کی باتیں کرتے ہیں پھر جمہوریت کے دعوے بھی کرتے ہیں آپ لوگ آپ لوگوں سے پوچھ کچھ کی جاتی ہے آپ لوگوں کے نام بی سی ایل میں ڈالنے کا معاملہ آ گیا آپ کے جالی کاؤنٹس آپ کی کرپشن کی داستانیں جب پکڑی جانے لگیں تو آپ نے کہا جی اب نظام کو ہملا کے رکھ دیں گے اس کو تڑیاں لگانا کہتے ہیں پنجابی میں تڑیاں لگانا یقینی طور پہ اور اس کے ساتھ ہی میرے خیال سے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا زرداری صاحب ورنہ دیکھیں کتنا ٹائم تھا لیکن اتنے ٹائم میں بھی میں آپ سے کھل کے تمام باتیں نہیں کرسکیں اتنی باتیں اتنا دل دکھائے آپ نے لوگوں کا اور خاص طور پر آج برسی والے دن آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیتے آج آپ کو پی ٹی آئے کا رونا روتے رہے آپ آج آپ اپنا رونا روتے رہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہے آج آپ کو اپنی مرہوم بیگم کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تھی آج آپ کوئی بات کرتے ہی نہ آپ کہتے ہیں مجھ سے کوئی بات نہ کرو بینے ذریع بھٹو کی یادیں تازہ کرتے ہیں ان کے پرانے ساتھیوں کو آپ بلاتے ہیں لیکن وہی بات ان کے پرانے ساتھیوں جو بڑی پیاری دوست تھیں وہ کدھر ہیں ان کو تو آپ نے کورنر کر دیا جساں بادشاہ کا دور ہوتا تھا بادشاہ کا بیٹا رہ بادشاہ بنتا تھا سب سے پہلے یعنی اپنا جو باپ بادشاہ ہوتا تھا اس کے دوستوں کو سائیڈ لائن کرتا ہوتا تھا آپ نے بھی وہی کام کیا دیکھ لیا ہم نے کچھ زیادہ میرے خیصہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں آپ نے خود ہی پریکٹیکلی ثابت کر دیا ایکشن سپیکس لاؤڈر دن ورڈز مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں آپ نے ثابت کیا کتنی تکلیف ہے آپ کو کتنے سیریس ہیں آپ ابھی بھی ان کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کیلئے اور آپ کو تمعلوم ہے لیکن آپ پھر بھی نہیں بتاتے نہ جانے اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ چھپاتے ہیں آپ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ آپ کی بی بی کے قاتل کون تھے بینیز رپوٹو کے قاتل کون تھے آپ کی بیگم کے قاتل کون تھے ہم جاننا چاہتے ہیں بارویں برسی سے پہلے بتا دیں گے آپ بلاول کو بتا دیں گے ہمیں نہیں بتانا تھا اور اب آج کی آخری بات اور آخری بات میں آج ہم بات کریں گے مرزا غالب کی جن کا یوم پیداشمن آیا جا رہا ہے اور مرزا غالب اردو عدب کا ایک بہت بڑا نام ہے مجھے یاد آتا ہے کیا کہتے ہیں بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے بازیچہ یعنی میدان کھیلنے کی جگہ اتفال ہوتے ہیں ناظرین چھوٹے چھوٹے بچے یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے کھیلنے کا میدان ہے یہ دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے یوسٹو ہیں دیکھ رہے ہیں جب بھی کوئی شاعر شیر لکھتا تھا ناظرین تو وہ شیر صرف الفاظ نہیں ہوتے تھے اس شاعر کے دل کی دماغ کی کیفیت ہوتی تھی اس کا دکھ ہوتا تھا تکلیف ہوتی تھی وہ تمام مراحل ہوتے تھے جن سے وہ گزر کر شاعر بنا بہت سے بڑے بڑے لوگ مایوس ہوئے گرے لوگوں نے ان کو ٹھوکریں ماری انہیں اپنا آپ ثابت کرنا پڑا ٹھوکریں کھانے کے بعد گرنے کے بعد جب سنبھل کر وہ اٹھے تو پھر ان کو کوئی نہ گرا سکا اگر آپ لوگوں نے غالب کو پڑا یا ان کے بارے میں بہت لٹریچر سے دلجسپی رکھنے والے لوگوں نے بڑی موویز بھی بنائی ہیں ضرور دیکھئے گا آپ کو پتا چلے گا کہ کوئی ان کو موقع تک نہیں دیتا تھا اور وہ اپنی شاعری کے نسکے لے کر پھرتے تھے لیکن کوئی ان کو چھاپتا نہیں تھا لیکن جب چھپنے کا وقت ہے تو پھر ایسا چھاپا کہ کوئی بریک نہ لگا سکا کوئی روک نہ سکا اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور بہت تکلیفوں کے ساتھ دکھ کے ساتھ صحبتوں کو برداشت کرنے کے بعد کوئی مرزا غالب بنتا ہے تو آج میری پوری ٹیم ایسے نہیں چلے گا کہ ٹیم مرزا غالب صاحب آپ کی اردو عدب کے لیے جتنی بھی قاوش ہیں تھی ایفرٹس تھی اس کو سلام پیش کر دی ہے اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر فیضاق برخان کو دیجئے اجازت جس نے پروگرام اس کر دیا رات ایک بجے صبح سات بجے اور صبح دس بجے آپ اس کو ریپیٹ میں ملاحظہ کیجئے گا اور بول نیوز کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے جہاں پہ آپ لنک اویلے بولوگا ایسے نہیں چلے گا آج کی تاریخ کے ساتھ اور آپ سے ملاقات ہوگی کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اللہ حانے کے بعد تاکہ کوئی خبر رہنا جائے